موسیقی 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 سوشل میڈیا پر کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں ہم پھلانے گائیں دو سال میں دو ہتیاں انہوں نے کی ایک والیو کی سماعت کا دلیت لڑکا اس کا قصد اتنا تھا کہ وہ اتنا خالفت کرتا تھا اس کو پہلے گولی ماری اور گولی مار کر اس کے اوپر جیپ چڑھا دی ہتیا کر دی کرنے والے کون تھے بجرن دل کے گارے میں بھان گئے دباؤ ڈالا وہ سب گرفتا بھاشپا کے پردیش ادکش ویڈی شرما پر سادھا نشانہ خانج منتری کے ایک ڈرشیتر میں اوید خنن ہو رہا ہے جس میں ویڈی شرما کا بھی حصہ ہے میں نے مئے پرمار لوکایوکت کو شکایت کی ہے تب سے حالت یہ ہو گئی ہے کہ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں اور ان پر کیس بھی جلدی ریجسٹرڈ ہونے والا ہے اس پردیش میں گوین نارائن سنگھ مکہ منتری ہوئے ہیں وہ بڑا مزاکیا لہجے میں کہتے تھے کہ اجکاری کردچاری سی آر سے ڈرتے ہیں سی آر اپنے جنگل میں ہوتا ہے اس کو سی آر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں تو وہ سی آر جو ہے اس سے تو ٹھیک اپنے ڈرتا نہیں ہے لیکن کانفیلینشل ریپورٹ ہوتی سی آر سی آر سے سارے کے سارے ادھکاری کردچاری دردنے ہیں اور سی آر میں کیا بات آتی ہی کانفیل ریپورٹ میں کہ وہ ادھکاری کردچاری سکشم ہے کہا ہے کہ نہیں اس کی اکشانتہ پرمانت کرنے کے لیے اس کی پولپٹی پکڑو تم نے اگر کئی شوچالے میں بھشتی اچار ہوا ہے تو اس کو آپ مجھاگر کرنے کے لیے آپ نے سہاس دکھایا باتائی کے پاس ہے اس کی ڈیٹیلز مجھ کو دو اور میں بھی اپنے سوشل میڈیا پر لگا کر اس بارے میں لوگ کاک پر چلیں گے ابھی میرے پاس شکایت آئی کی بندہ میں جو کی خانج منطری کا گرہ جلہ ہے اور خانج منطری کے ویدھان سبہ شیطر میں اویر گریت خدن ہو رہا تھا جس میں سویم بھارتی رتہ پارٹی کے پرانتی اردیش بیدی شرمہ جی کا حصہ میں کھلے آم کہتا ہوں میں خود وہاں گیا اتنا بڑا بھرکتا چار تھا میں لوگ آئے اس میں جا کے میرے شکایت کی تو حالت ہی ہو گئے کہ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں اور ان پر کیس ریجٹر بلتی جلتی ہو جانے والا ہے اگر تمہارے پاس پرماڈ ہے شوچالہ ایک ہوتالہ ایک گوی ہوتالہ تو مجھے ڈیٹیل میں دوں میں خود اس کا پھنشن کروں گا اور میں خود آ کر مہو گاہ میں جا کے دھنلا جنگی کانگریس کے ورشت نیتا پورو مکی منترے دگو جیسے نے ان دور میں کہا کہ ورش دوہزار پچیس شبیس تک ہندو آبادی اور دوہزار اٹھائیس انتیس تک مسلم آبادی سٹیبل ہو جائے گی اس لئے ہندو دھرم کو کوئی خطرہ نہیں ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ ان دور میں دھوز دھپٹ کر سب سے زیادہ چندہ خوری کی جاتی ہے دگو جیسے نے کہا کہ بھارت میں یہ روک نہیں لگائی جا سکتی ہے کہ کس کے کتنے بچے ہوں گے انہوں نے کہا کہ میرے ہی پانچ بچے ہیں گریبی کے ساتھ جڑی بھی اور گریب پریباروں میں جو جتنے جنسکیا بڑھتی ہے اتنی پڑھے لکھوں لوگوں میں نہیں بڑھتی ہے ایسے کئی لوگ ہیں ہندووں میں ان کے دو سے چار زیادہ بچے میرے خود کے پانچ بچے ہوں جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی برکار کی کوئی بات رہی ہو ٹھیک ہے ہر اتنی کا یہ اتھکار ہوتا ہے کوئی ہم لوگ کمیونس چائنہ نہیں ہے جو کہ ہم لوگ اس پہ کانون بنا دے کسے زیادہ بچے پیدا نہیں کر سکتے لیکن ہندووں اور مسلمانوں میں یدی جنسکیا کا کرم جو بڑھ رہا ہے یدی آپ اٹھنا کریں گے تو جس طرح سے ہندووں کی جنسکیا کچھ کم ہو رہی ویسے ہی مسلمانوں کی جنسکیا جنسکیا میں کم ہو رہی کیونکہ بھارت میں دو ہزار پچیس چھپلیس تک جو ایک ڈیموگرافر بتاتے ہیں کہ عام پریوار کے دو سے دو بچے پہ لیول پہ گرام آ جائیں گے تو پھر ہماری جنسکیا سٹیبل ہو جائیں گے اور ہم لوگ ابھی ہندو جو ہیں 2.4 2.6 کے بیچ میں ہیں اور مسلمان 2.7 2.8 کے بیچ میں تو جہاں ہماری جنسکیا پچیس اور چھپیس کے آس پاس سٹیبل ہو جائے گی اسٹیبل ہو جائے گی وہیں مسلمانوں کی دو جار اٹھائیس اور انتیس تک سٹیبل ہو جائے گی اسٹیر ہو جائے گی اس لیے کوئی خطرہ ہندو دھرم کو نہیں ہے سب سے پہلی بات تو اس بات کو اپنے دماغ سے نکال